ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دغہ باز دھوکے باز اس کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلان بن فلان کی دغہ بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی اس کی تشہیر کر دی جائے گی اس کو نمائع کر دیا جائے گا اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی اہد کرے کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے پورا نہ کرے یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا اتنے مزدوری پر تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ اس میں آ جاتا ہے اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے تو بنیادی طور پر یہاں اہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جنڈہ لہرا کے کہا جائے گا یہ فلان بن فلان یعنی پوری طرح اس کی آئیڈنٹیٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی اہد شکنی ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ اہد کر کے توڑنا جو ہے کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا یہ حرام ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورة البقرہ 177 میں اور جو اپنا اہد پورا کرنے والے ہیں جب اہد کریں یعنی اہل ایمان کون ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سورة بنی اسرائیل میں آتا ہے اور اہد پورا کرو بے شک اہد کا سوال ہوگا یعنی قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلا شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا اس کو کیوں نہیں پورا کیا اہد پورا کرنا تقوی کی علامت ہے سورة علی مران میں آتا ہے کیوں نہیں جو شخص اپنا اہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح اہد توڑنا جو ہے اہد شکنی جو ہے وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے نفاق کی علامت ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں اہد کی پابندی نہیں یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے اور وہ مشہور حدیث جس میں اہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خسلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خسلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں نمبر ایک جب امانت دی جائے تو خیانت کرے نمبر دو جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور نمبر چار جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے اور دیندار شخص کون ہوتا ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا عبد الرحمن بن عبضہ کہتے ہیں کہ دعوود نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان اداور ڈال دی جائے گی یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپ اس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی نفرت پیدا ہو جائے گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے بعض وقت کوئی جینورن ریزن ہوتی ہے کوئی کمیٹمنٹ پوری نہ کرنے کی لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف سستی کے مارے غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے انسان اپنی کمیٹمنٹ نہیں نبھاتا لیکن یاد رکھئے کمیٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے